اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے یو بیل کی اپلیکیشن میں ابھی تک ریجیسٹیشن نہیں کری اور یوزر نیم پاسورٹ نہیں بنایا تو دوستو آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ بنا سکتے ہیں اس اپلیکیشن میں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی میں دے دوں گا اور آئی بٹن پر بھی آپ کو مل جائے گا اور دوستو اگر آپ یوزر نیم بھول چکے ہیں یا آپ پاسورٹ بھول چکے ہیں یا آپ یوزر نیم اور پاسورٹ دونوں ہی ب آتانے والا ہوں کہ یوزر نیم کیسے آپ دوبارہ ری سیٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ آپ کیسے پاسفرٹ کو بھی ری سیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے اب تک چلال کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ویڈیو کے نیچے لال سبسکرائب کا بٹن ہے اس کا گلہ گھوٹ کر اس کو سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو بھئی اگر آپ جب اس کے بعد آپ کل سکرے گا تو اس کے باز میں کلی کر نیچے ہے تو سب سے پہلا option ہے mobile number کا تو وہی mobile number ہم کو یہاں پر enter کرنا ہے جو ہم نے account open کرتے وقت دیا تھا UBL میں تو وہی mobile number ہم یہاں پر enter کر دیں گے اور اس کے بعد CNIC کا option ہے تو اپنا CNIC number یہاں پر enter کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں نیچے next کا button دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر ہم click کر دیں گے تو یہ interface آ جائے گا اور یہاں پر اپنے account کی verification کرنی ہے تو آپ کا جو UBL کا account ہے اس کے جو چار digits ہیں last کے وہ چار last کے digits آپ کو یہاں پر enter کرنے ہوں گے اور اس کے بعد نیچے confirm کا button ہے تو confirm کے button پر click کر دیں گے تو ہمارے mobile number پر آ جائے گا six digits کا OTP code UBL کی جانب سے تو وہ یہاں پر ہم enter کر دیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی یہاں پر آپ OTP code enter کریں گے تو آپ کے سامنے username show ہو جائے گا تو اس طرح ہمارا جو username ہے وہ recover ہو جائے گا اور ہمیں اپنا username معلوم ہو جائے گا اور اس کے بعد نیچے continue کا button آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر ہم click کر دیں گے اور دوستو اس طرح ہمیں username معلوم ہو جائے گا ہمارا بھولا ہوا جو username ہے اب ہمیں username تو معلوم ہو چکا ہے اب اگر آپ کو password بھی نہیں معلوم وہ بھول چکے ہیں password تو دوبارہ سے اسی option پر click کر دیں گے need help sign in کے option پر click کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ interface آ جائے گا اب یہاں پر ہمیں reset کرنا ہے password کو تو یہاں پر ہم create password option پر click کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ interface آ جائے گا اب ہمیں یہاں پر basic information دینی ہے سب سے پہلے username لکھنا ہے تو ہمیں username تو معلوم ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم اپنا username enter کر دیں گے اور اس کے بعد سب سے نیچے next button دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر ہم click کر دیں گے تو یہ interface آ جائے گا اب ہمیں یہاں پر contact verification کرنی ہے تو سب سے پہلے ہے تو email address ہے تو ہمیں وہی email address یہاں پر enter کرنا ہے جو ہم نے ubl میں دیا ہوا ہے جب ہم نے account open کیا تھا تو یہاں پر ہم email address کو enter کر لیں گے اور اس کے نیچے mobile number تو وہی mobile number ہمیں دینا ہے جو ہم نے ubl میں دیا ہے account open کرتے وقت تو وہی mobile number یہاں پر enter کر دیں گے تو یہاں پر میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو email address نہیں یاد کہ آپ نے کونسا email address دیا ہے تو یہاں پر ایک اور option ہے ہم اس کے ذریعے بھی دوبارہ سے reset کر سکتے ہیں password کو تو یہاں پر سب سے نیچے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک option ہے don't have an email address یعنی ہمارے پاس کوئی email address نہیں ہے try an alternative method یعنی دوسرا ہمیں method try کرنا ہے تو اس کے option کے اوپر ہمیں click کر دینا ہے تو یہ interface آ جائے گا اب یہاں پر ہمیں سب سے پہلے cnic کا option ہے تو یہاں پر cnic number enter کر دیں گے اور اس کے بعد نیچے next کا option option دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر next کے button پر click کر دیں گے تو یہ interface آ جائے گا اب یہاں پر ہمیں اپنے ATM card کا جو first four digits ہیں وہ enter کرنا ہے اور اس کے بعد برابر میں last four digits ہمیں enter کرنا ہے اپنے ATM card کے اور اس کے بعد نیچے next کا button ہے اس کے اوپر ہم click کر دیں گے تو اب next page open ہو جائے گا اب یہاں پر جو آپ کے پاس ubl کا debit card ہے یعنی ATM card ہے اس کا جو pin ہے وہ یہاں پر آپ کو enter کرنا ہوگا اور اس کے بعد نیچے confirm کا button دیکھنے کو ملے گا تو confirm کے button پر click کر دیں گے تو پھر next page open ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو date of birth select کرنی ہے تو date of birth پر click کر دیں گے اور یہاں پر آپ نے اپنی cnic کی جو date of birth ہے وہی date of birth آپ نے آپ پر select کر دی ہیں اور اس کے بعد آپ کو نیچے continue کا button دیکھنے کو ملے گا تو continue کے button پر ہم click کر دیں گے تو اس طرح ہم اپنی date of birth کو select کر لیں گے اور دوبارہ سے نیچے continue کا button دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر ہم click کر دیں گے تو next page open ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں موبائل نمبر دینا ہے اور وہی موبائل نمبر دینا ہے جو ہم نے ubl میں account open کرتے وقت دیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے نیچے next کا button دیکھنے کو ملے گا تو next کے button پر ہمیں click کر دینا ہے تو next page open ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں last four digits enter کرنے ہیں اپنے ubl account number کے تو یہاں پر آپ کا جو account number ubl کا اس کے جو last کے چار characters ہیں وہ یہاں پر آپ enter کر دیں گے اور اس کے بعد نیچے confirm کے button پر click کر دیں گے تو جیسے ہی confirm confirm کے button پر click کر دیں گے تو ہمارے موبائل نمبر پر آ جائے گا o tp code ubl کی جانب سے six digits کا o tp code تو وہ یہاں پر ہمیں enter کرنا ہوگا تو o tp code enter کرنے کے ساتھ ہی ہمارے پر نیچے message آ جائے گا کہ you are already registered اب یہاں پر دو option دے رکھے ہیں کہ proceed کر سکتے ہیں یا پھر نیا password بنا سکتے تو ہمیں ابھی نیا password ہی تو بنانا ہے تو یہاں پر new password کے button پر ہم click کر دیں گے تو یہ interface آ جائے گا اور یہاں پر ہمیں ہمارا جو username میں وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے بعد نیچے next کا button ہے تو next کے button پر ہم click کر دیں گے تو یہ next page open ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں اپنا password کو رکھنا ہے یعنی کہ password enter کرنا ہے تو password کی جو length ہے وہ 8 سے لے کے 13 characters کی ہونی چاہیے small letter اور capital letter ہونی چاہیے اور number یا special character بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا جو username ہے وہ آپ کے password سے match نہیں کرنا چاہیے آپ کا username اور password مختلف ہونا چاہیے تو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں example کے طور پر password تو ایسا password دیکھ کر آپ بنا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم new password کو enter کر دیں گے اور اس کے بعد نیچے option آ جائے گا re-enter password کا تو یہی password ہم دوبارہ سے re-enter کر دیں گے اور اس کے بعد نیچے next کا button ہم دیکھنے کو ملے گا تو next کے button پر ہم click کر دیں گے next کے button پر جیسے ہی click کریں گے تو ہمارا password reset ہو جائے گا اور message بھی دیکھنے کو ملے گا completed successfully تو دوستو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ username کیسے reset کر سکتے ہیں اور password کیسے reset کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور share ضرور کر دینا اور چینل کو subscribe کرنا بلکل بھی بد بھولنا زیروٹا زیروٹا